بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ بی بی محمد وآلہ 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 میں ہوں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ مدینہ امیوپیتک کلینک بی پلازا نظمیزان بینک اٹک سٹی آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر جی ام مدینہ امیوکلینک آج کیس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سائن اینڈ سمٹم آف آئی بی ایس یعنی آئی بی ایس یعنی ایریٹیبل باول سنڈروم کی علامات کون کون سی ہوں گی اگر پیشنٹ آئی بی ایس میں مبتلا ہے آئی بی ایس کی سمٹمز یعنی علامات بیان کرنے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ آئی بی ایس کی ٹائپس یعنی اقسام کون سی ہیں تو پہلے ہم بات کریں گے اس کی ٹائپس پہ اور پھر فردر میں آپ کو اس کے سمٹمز یعنی علامات بتاؤں گا اگر اس کی ٹائپس کی بات کی جائے تو سب سے جو اس کی پہلی ٹائپس ہے وہ آتی ہے آئی بی ایس سی یعنی آئی بی ایس کنسٹیپیشن اور جو دوسری ہے وہ ہے آئی بی ایس ڈی یعنی آئی بی ایس ڈائریا اور تھرڈ ایس ایم یعنی آئی بی ایس مکس تو یہ ہیں اس کی تین ٹائپ پہلی ٹائپ میں پیشنٹ کو کنسٹیپیشن ہوگی سٹول آڈ آ سکتا ہے اور دوسری میں ڈائریا ہوگا یعنی اس کو اصحال ہوں گے اور تیسرے میں ایک ہی دن میں کچھ وقفے کے بعد پہلے اگر کنسٹیپیشن ہوتی ہے تو کچھ دیر کے بعد اسی دن پھر ڈائریا شروع ہو جائے گا اور پھر جو ہے اگر پہلے ڈائریا ہوتا ہے تو بعد میں کنسٹیپیشن شروع ہو جائے گی تو تیسرے میں مکس ہوتا ہے کہ کبھی ڈائریا شروع ہو گیا کبھی کنسٹیپیشن شروع ہو گئی تو یہ مکس کی علامات ہیں تو ابھی ہم اس کے سیمٹمز کی بات کرتے ہیں اس کی علامات کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ایرٹیبل باؤل سنڈروم کی جو علامت ملتی ہے پیشنٹ کے اندر وہ ہے اپڈابینل پین یعنی پیڑ کا درد اور یہ درد کی اگر بات کی جائے تو یہ درد بڑی شدت کا ہوتا ہے اور کریمپنگ پین ہوتا ہے یہ اور اگر بات کی جائے تو یہ جو اپڈابینل پین ہے کہ کیسے پتا چلے گا جسم کے کس حصے میں ہوگا یعنی پیٹ کے یہ کس پارٹس میں جو اپڈابینل پین اگر ہو تو یہ شک پڑتا ہے کہ یہ آئی بی ایس کا پیشنٹ ہو سکتا ہے پیٹ کے کسی حصے میں بھی اپڈابینل پین ہو سکتا ہے لیکن کلینیکل پریکٹس میں یہ پروو ہوا ہے کہ جو لوئر اپڈابینل ہے اس میں یہ جو ای بی ایس کا اپڈابینل پین ہے وہ پایا جاتا ہے اور یہ جو درد ہے یہ کھانا کھانے کے بعد بڑھ جاتا ہے اور اگر کچھ موف کیا جائے کچھ حرکت کی جائے تو پھر اس درد میں کمی آ جاتی ہے اور اگر اس کی پیچھے کاز کو دیکھیں تو وہی جو باول کی موومنٹ ہے اس میں جو فنکشن ہے وہ ڈسٹارب ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پھر لوئر اپڈابینل میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے اگلی اس کی بات کریں تو جس طرح پہلے بھی بات کی کہ پیشنٹ کو کانسٹی پیشن ہوگی ڈیریہ ہو سکتا ہے اور مکس ہو سکتا ہے کبھی ڈیریہ ہو سکتا ہے ایک ہی دن یا کچھ ہی ٹائم کے بعد اور پھر کانسٹی پیشن ہو سکتی ہے پیشنٹ فٹیگ محسوس کرے گا تھکاوٹ محسوس کرے گا اس کے علاوہ پیشنٹ جو ہے وہ یہ محسوس کرے گا کہ اس میں جسم میں جان نہیں ہے بلکل تھکاوٹ سی ہے ہر وقت اس کو تھکاوٹ رہتی ہے کچھ پیشنٹ میں جو ہے ویڈ بڑا جلدی ریڈیوس شروع ہو جاتا ہے ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ میدے میں جلن ہو سکتی ہے میدے میں کوئی سوزش ہو سکتی ہے انٹسٹائن ایریہ میں کوئی انفیکشن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ یہ بھی آئی بی ایس کے پیشنٹ میں نوٹ کیا گیا ہے کہ اسے جو یورن میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے اسے روٹین سے ہٹ کر پشاب کی بار بار آجد ہوتی ہے اس کے علاوہ جو آئی بی ایس کا پیشنٹ ہے اس کے سٹول کے ساتھ جو ہے وہ لیس دار جو ہے وہ مواد خارج ہو سکتا ہے پیشنٹ مطلی محسوس کرتا ہے اس کے علاوہ کچھ قیسوں میں یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ پیشنٹ کو الٹی آنا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ مہدے میں جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ گیس جو ہے فلنچنس بہت زیادہ ہوتی ہے گیس بہت زیادہ بنتی ہے جس کی وجہ سے اس گیس زیادہ بننے کی وجہ سے جو ہے وہ مہدے میں جلن رہتی ہے اور ساتھ یہ وہ اپھارہ کی شکیت محسوس کرتا ہے بدعظمی کی شکیت محسوس کرتا ہے تو یہ وہ تمام سمٹمز تھیں جو کہ ایک ای بی ایس کی پیشنٹ کے اندر ملیں گی اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے میں نے اس ویڈیو میں اس کی آئی بی ایس کی اقسام کے متعلق بتایا ہے کہ یہ آئی بی ایس کون کون سی اقسام کا ہو سکتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ سمٹمز اگر ایک پیشنٹ ہے تو ہم کو کیسے ہم جج کریں گے کہ یہ آئی بی ایس کا پیشنٹ ہے تو دوستو اس سے پہلے آئی بی ایس کیا ہے وٹ ایس آئی بی ایس اور اور وٹ کازے زیڈ اس کی کون کون سی کازے زو سکتے ہیں اس پر میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آئی بی ایس کیا ہے میں اس کا نیچے ڈسکرپشن میں میں لکھ دے رہوں گا دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ کسی کا بلا ہو سکے اور اگر آپ کا ای بی ایس کے متعلق یعنی ایریٹیبل باول سیٹروم کے متعلق کسی قسم کا بھی کوئی 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 ڈاؤٹ ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے اس سے مجھ سے اس کا مجھ سے جو ہے وہ سلویشن پوچھتے ہیں تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں اس وقت تک اللہ حافظ